اس کے لوگوں میں ہڑکم برے حالاتوں میں رہنے کو مجبور ہیں یہ گوونش اور قریب بتا جا رہا ہے کہ اس آشریس تھل میں قریب دس سے پندرہ گوونشوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ اسی گوونشوں کی کشمتہ والے اس آشریس تھل میں ایک سو باون گوونشوں کو رکھا گیا ہے جس میں قریب دس سے پندرہ گوونشوں کی موت ہوئی ہے اب اگر اسی کی جگہ میں آپ ایک سو باون گوونشوں کو رکھیں گے یعنی ڈبل ایک کی جگہ میں دو گوونشوں کو رکھا جا رہا ہے کیا حالات ہوں گے کیا صدی ہو سکتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بات کریں گے بارے سے ہوگی شائلیندر شوہان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شائلیندر اسی کی رکھنے کی جگہ ہے ایک سو باون گوونش وہاں رکھے جا رہے ہیں ایک دم ڈبل گوونش وہاں پر رکھے جا رہے ہیں تو یہ دس سے پندرہ جو گوونشوں کی موت ہوئی ہے کیا اٹریت ویوستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ بیمار تھے کچھ سمیسے کیا ہے جانکاری دیکھیں بلکل جو مرد پرزیس کی راجدانی میں جو پسو چکت سالہ ہے جو راج کا وہاں پر پسو آسرہ اسطل پر موجود ہے گو کلیان کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر یہ بہاور تصویر دیکھیں گے دکھت تصویر تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں جو بیمار گائے کو لانے کے بعد کس طرح ان کا علاج ہوتا ہے کس طرح انہیں رکھا جا رہا ہے یہ گائے ہیں جو مر چکی ہیں یہاں پر یہ الگ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا اس کے آگے گائے کا بچھڑا بھی مرا ہوا ہے یہ کم سے کم یہاں پر دس سے بارہ گائے مر چکی ہیں اور یہاں پر بڑی بری استیتی ہے لگاتار یہاں آپ جا کر پرساسن تھوڑا الٹ ہوا ہے لیکن اگر ہم بات کی جائے تو اسی گائےوں کا یہاں پر رکھنے کے لیے دو شیڈ بنائے ہوئے ہیں اس سال مدد پر سرکار نے گو کلیار کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے اتنا بڑا بجٹ لیکن حالات اگر موقع پر دیکھیں گے تو چوکانے والی تصویریں ہیں کہ یہاں پر تین لوگوں کا کیول سٹاف ہے اس کے علاوہ ایسے کوئی انتجام نہیں ہے بیمار گائےوں کو لائے جاتا ہے کہ بیمار گائے ہونے کے کاران کی موت ہو جاتی ہے لیکن جس طرح کا آسرہ اسطل میں رکھ رکھاؤ کیا جارہا ہے جس طرح ان کو رکھا جارہا وہ بڑا ہی دکھد ہے اور یہاں پر سب ہی جگہ آپ کو جو تصویریں دکھائی دی رہے ہوگی وہ خود حالت بتا رہی ہے کہ کس طریقے کہ یہاں پر آویستہ کا علم ہے یہاں پر جمعے داروں سے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو کئی بار پتر لکھ چکے ہیں لیکن یہاں پر کسی کی بھی نیند نہیں کھل رہی ہے اور ہم بلکل اور گوونشوں کے لئے ان کے موت کی نیند سولانے کا کام کر رہا ہے آپ رہیے ہمارے ساتھ شیلیندر اور اپنے درشکو جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں دراصل یہ راجزدھانی میں جو گوونش آشریس تھل بنائے گئے ہیں اس گوونش آشریس تھل میں ایک کی جگہ دو گائے رہ رہی ہیں رکھی جا رہی ہیں شیلیندر ابھی جن گائیوں کی موت ہوئی ہے ابھی جن گائیوں کی جان گئی ہے انہیں ہٹانے کے لئے پرشاسن کی طرف سے کیا کام کیا جا رہا ہے آشریس تھل کے پربندھکوں سے اگر بات چیت ہو پائے کہ انہیں کیا پریشانی آخر گائیوں کو رکھ رکھ کرنے میں کیا سمسیہ زیادہ اتپنہ رہی ہے اور ابھی کی استطیق کیا ہے ابھی کتنے گوونش ماں پر مرت ہے اور کیا انہیں ہٹائے جانے کا کوئی پربندھ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر قریب آٹھ سے دس گائے ہیں جو ابھی تک گوونش جو مرت ہو چکا ہے اور یہاں دیکھیں کھلے میں بھی آپ کو بلی سنکھیا میں یہ شیڈ دکھ رہا ہے یہاں سمسیہ یہ کی جو سنکھیا ہے رکھنے کی شیڈ کے نیچے وہ کافی کم ہے وہ جمعہ دار ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش اور کرتے آپ کو یہ خود آپ کو بتائیں گے کیس طرح کیس کی تھی کیا حالت ہے آپ خود ڈاکٹر ہیں یہاں کیا نام ہے میں ڈاکٹر نیرے سنگھ پریہار اور میں پشو آسرہ اس طرح میں پدست ہوں جیسا کہ یہاں پر جو کیپیسٹی ہے میرے پاس میں پورا یہاں پر جتنا بھی گوونش آتا ہے وہ سارا کا سارا گوونش میرے یہاں یا تو گوشالوں سے آتا ہے جو بیمار رہتا ہے اتیا دیکھ یا پھر کیا ہوتے سڑکوں پہ سے جو ایکسیرینٹ ہوتا ہے یا پھر کانجی ہاؤس سے بھر بڑی سنگھیا میں مر گئی گائیں تو کیا ان کو انا اٹھایا گیا یا کیوں لاپر بھی ایک پشو ابھی مرا ہوا ہے باقی نو پشو پہلے اٹھ چکے ہیں یہاں پر اور چونکہ یہاں پر میرے پاس کیپیسٹی جو ہے آپ نے پورا اسپیس دیکھا ہوا ہے کیپیسٹی میرے پاس ماتر ستر سے اسی جانور کی ہے میکزیمم اور آج کی تاریخ میں ایک سو چوان جانور ہے میرے پاس میں چونکہ بارش کا سیزن ہے بارش کے سیزن میں گوانش پورا سڑکوں پہ رہتا ہے دیلی کے ایکسیرینٹس ہوتے ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں میرے ہاں ساتھ میں گوشالاؤں میں جو جانور بیمار پڑھتے ہیں وہ پشو بھی آتا ہے میرے پاس میں اور کانجی ہاؤس میں جانور یہ لوگ لے کے جاتے ہیں روڑوں سے وہ بیمار جانور بھی میرے ہاں لے کے آتے ہیں اوپر کے لوگوں کو آپ نے نگر نگم کمیسنر کو لکھا کیا کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے بلکل ہم نے ہے نا لازٹ میں نے ہی پترہ چار کر رہا تھا چونکہ ہمارے پاس مین پاور کی بہت بڑی دکت ہے اتنے گوانش میں کم سے کم ہمارے کو بارہ سے تیرہ لوگ چاہیے آج کی تاریخ میں میرے پاس ماتر تین کرمچاری ہیں جو پوری ساپ سفائی سے لے کے جانوروں کو ویرسطیت رکھنے سے لے کے نگر نگم سے جو پشو آتا ہے لیٹا ہوا اس کو اتروا کے ریسٹ پلیس میں لے آنے کے لیے سارے چیزیں وہ تین ویقتیوں کے بھروسے ہیں ہم لوگ آٹھ کرمچاریوں کی اور ڈیمانڈ کر چکے ہیں ستت کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ کرمچاری ہمیں آج تک کی اپلپ نہیں ہوئے ہیں دیکھیں یہ ڈاکٹر ہے وہ بھی خود اہ ساہا ہے محسوس کر رہے ہیں خود بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو استیتی ہے نہ اسٹاف ہے اور اس بار اگر بات کی جائے تو دو سو پچاس کروڑ کا بجٹ کیا گیا گو کلیان کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن یہ راجدھانی کی بڑی تصویر جو ہے دردناک یہاں گائے بھی مرت ہے بیمار ہے ان کا علاج تک کے لیے اسٹاف موجود نہیں ہے اور یہ سارے استیتی آپ کو خود نجر آ رہی ہوگی اور ابھی تک کوئی بھی اہتیان اپائے بھی نہیں کیے گئے کہ ان کے لیے شیڈ بنایا جائے جبکہ دو ہزار ایک سو ساہاٹ شیڈ کی بات کی گئی تھی یہ بات دعوے بھی کیے گئے تھے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں شیڈ بنایا جائیں گے تاکہ الگ الگ سبھی جلوں میں گو ون سے جو اس کو آسرہ مل سکے لیکن آسرہ اس تھل کے برے حالات خود آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن شیل اندر ابھی کی جو تاتکالک پریشتیاں بن رہی ہیں اس مونسون سیزن میں زیادہ سمسیاں گو ونشوں کو ہوتی ہے کئی طرح کی موسمی بیماریاں بھی انہیں لگ جاتی ہیں لیکن اب جبکہ وہاں پر جس سوستہ میں گو ونشوں کے شاو پڑے ہوئے ہیں انہیں تو اچت سمیت تک تھکانے لگانا ہوگا اس بارے میں کوئی بات چیت ہوئی کیسے اس کی روستہ کی جا رہی ہے یا پھر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا دیکھیں بلکل ہم نے بات کی لیکن کہتے ہیں لاپروہی کی حد ہے یہاں پر کل اور آج میں بتا رہے ہیں کہ قریب دس سے زیادہ گو ونش کی موت ہو چکی ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ایک ہی شاو یہاں ہے لیکن ہم نے خود تصویریں کچھ حیران والی تھی دکھت تھی لیکن لیکن جو حالات ہیں وہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نہ نگر نگم کا عملہ یہاں سکری ہے کوئی ٹیم یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ جو ان مرت گائیو کو تو کم سے کم جو بیمار گائیو کے بیچ ہے انہیں ہٹا یہاں سے تاکہ انہیں صحیح جگہ لے جا کے جہاں بھی ان کو انتیم سنسکار یا جہاں بھی بھیجنا ہے وہاں بھیجا جائے اور کوئی بھی ایسے انتجام یہاں نجر ہی نہیں آ رہے ہیں ابھی تک اور بارش لگاتار ہو رہی ہے اور استیتیاں اور بارش کے بیچے پورے کوون شاشرہ ستھل کی پریستیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ اور انتظام کرنے کے ہو شکتا ہے شیلندر آپ نظر بنائے رکھے گا ڈیٹیلز لینے کے لئے پھر لوٹیں گے آپ کے پاس بہت شکریہ یا فیلال آپ کا اس جانکاری کے لئے پریابرنویشششکیوں نے نیوزیٹین کے پروجیکٹ ون ٹری کا سمرتن کیا اور اب پریابرنوید راجیش خطری نے کہا کہ سبھی لوگوں کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک پیڑ تو ضرور لگانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر پیڑ نہیں ہوں گے تو آکسیجن ختم ہو جائے گی جو آکسیجن ہمیں مفت میں ملتا ہے